اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی مٹن اسٹیوب کی ریسپی جو زیادہ تر سب کو بنانی آتی ہے لیکن سب کی ریسپیز الگ ہوتی ہیں تو آج میں آپ کو اپنی ریسپی شیئر کروں گی جیسے میں بناتی ہوں مٹن اسٹیوب تو چلی دیکھتے ہیں میں کیسے بناتی ہوں مٹن اسٹیوب کے لیے میں نے ایک کیجی مٹن کو اچھی طرح واش کر لی اور اس کا جو بھی پانی اس کے اندر تھا ہے ایکسٹر مارسٹر سب کو میں نے نکال لیا اس کے علاوہ مجھے چاہیے ہوگا پیاز پیاز کی کونٹیٹی ہمیں زیادہ چاہیے ہوتی ہے اسٹیوب میں تو میں نے ایک کھلو سے زیادہ پیاز لیے اگر آپ چاہیں تو اور زیادہ کر سکتے ہیں لیکن آپ کم نہ کریں ایکول کونٹیٹی بھی ہم رکھ سکتے ہیں جتنا مٹن ڈالیں اتنا ہی ہم پیاز بھی ڈال سکتے ہیں تو میں نے ایک کوکنگ پین کو رکھ دیا گرمونے کے لیے اب اس میں ہم ڈالیں گے آئل آپ چاہیں تو گھیر میں بھی بنا سکتے ہیں ہمارا آئل جو ہے وہ اچھی طرح گرم ہو گیا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے کچھ سابت گرم اس میں میں نے لے لیے دو بلاک کارڈموم بڑی الائچی یہ کچھ لانگ ہے چھے سے ساتھ ہوں گی اور پانچ چھے ہی میں نے لیے ہری الائچی اس کو بھی میں نے سب کو توڑ دیا ہے تاکہ فلیور سب جو ہے نا اس کے اچھی طرح آئل میں آ جائے اور دو ہے یہ ٹکڑے سینیمن سٹکس کے وانٹی سپون لیا ہے میں نے بلاک پیپر اور زیرہ بھی لیا ہے میں نے وانٹی سپون اور تھوڑے سے ہی کچھ دو تھی بے لیو سیں تو اس پتے اب میں ڈال دوں گی آئل میں آج میں ڈال دوں گی پیاز اور میں پیاز ابھی سارے نہیں ڈال رہی ہوں آدھا بھی ڈال دیوں اور آدھا پیاز جو ہے وہ میں ٹچے ڈالوں گی اس میں پیاز کو زیادہ ہمیں فرائی نہیں کرنا ہے بس اس کو تھوڑا سایی ٹرانسپیرنٹ سا ہو جائے گا تو پھر اس میں ہم مطن پر ایڈ کر دیں گے اب یہ پیاز جو ہے نا وہ ٹرانسپیرنٹ سا ہو گیا ہے اب اس میں ہم ڈال دیں گے مطن اب اس میں مطن ڈال دیا تھوڑا سا مطن کے ساتھ فرائی کر دیں گے مطن اور سارے سیدوں کو مکس کر کے اور تھوڑا سا مٹن کو پھائی کریں گے جب تک اس کا کلر چینج نہ ہو جائے یہاں پہ ہمیں پیاس کا کلر چھئی نہیں کرنا ہے مٹن کا کلر چینج کرنا ہے ہلکا سا گولڈین سا ہو جائے گا یہ پھر اس میں ہم اور چیزیں ایڈ کریں گے تو مٹن کا کلر دیکھ رہوں گے آپ چینج ہو چکے اس میں ہم ڈال رہی ہیں ادھرک اور لیسن تو میں پیسٹ ہی ڈال رہی ہوں آپ چاہے تو پیسٹ ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں کرش ڈالوں گی تو میں نے ایک بڑا سا دلیا تھا لیسن اور اس کو جتنے بھی اس کی گلوکھ تھے وہ میں نے سب کو دیکھیا ہے موٹا موٹا سا کرش کر لیا تھا اور وہ میں نے ڈالا اب میں ڈال رہی ہوں ادھرک کو بھی میں نے کرش ہی کیا ہے اور اسے ہم ایک سے دو ممک تک اور بھی سٹائی کریں گے ادھرک لیسن کے ساتھ اب اس پہ میں ڈال دوں گی ون ٹی سپن ہلدی پورڈر اور میں کوئی ڈرائی مسالیہ بھی نہیں ڈال رہی ہوں صرف میں نے ہلدی ڈال لیا ہے اب میں اس پہ ڈال رہی ہوں چھے گرین چلی نہیں چھے نہیں ہے سواری آٹھ ہے آٹھ سے دس آپ ڈال سکتے ہیں یا پھر آپ کو جتنا پسند ہو آپ اتنا آیت کر سکتے ہیں تو یہ میں نے سٹیٹ کر لیا ہے گرین چلی اس کو اور ٹماتر میں نے صرف دو لیا ہے کیونکہ مجھے دہی بھی ڈال لیا ہے آپ چاہے تو صرف ٹماتر بھی ڈال سکتے ہیں دہی سکپ کر دیجئے یا پھر صرف دہی بھی ڈال سکتے ہیں اتر ویس دونوں ڈال سکتے ہیں تو میں دونوں کو ہی ڈالوں گی تو میں نے اس لئے ٹماتر صرف دو لیا ہے کیونکہ مجھے دہی بھی ڈال لیا ہے تو جی میں نے یہ سارے چیزیں آٹ کر دی اب ہم ڈال دیں گے اس میں سالٹ اب میں اس میں ڈال رہی ہوں سالٹ سالٹ آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگی لیجے گا اور ون ٹیسپون میں لے رہی ہوں بلیک ویپر کرشڈ اور یہ پانچ سے چھے میں لے رہی ہوں ڈرائی ریٹ چلیز تو یہ سب کو ہم ڈال دیں گے اور اکچھی طرح بہت ایک دفعہ مکس کر لیتے ہیں پھر اس میں ڈالیں گے پیاز کچھی جو میں نے ابھی بچا کے رکھی ہوئی ہے اب اس میں ڈال دیں گے پیاز جو رکھی ہوئی تھی میں نے اور پیاز جو ہے کہ بہت زیادہ فائن سلائس کرنے کی ضرورتی ہے بس رفلی آپ سلائس کر لیں کیونکہ یہ جو ہے وہ سب گوشت کے ساتھ ساری چیزیں گل جائیں گی بہت اچھی طرح بس اب ایک دفعہ مکس کر لیتے ہیں سب کوک اور پھر اسے ہم کور کر کے اور 50% تک ہم ڈن کرتے ہیں جب تک ساری چیزیں پیاز بغیرہ گوشت جو ہے 50% ڈن ہو جائے گا یا ہاف کوک ہو جائے گا پھر اس میں ہم دہی آئٹ کریں گے اب اسے ہم کور کر کے اور 50% تک کوک کر لیتے ہیں اب میں اس میں ڈال رہی ہوں ایک کپ میں نے لیا ہے یہ دہ ہی لیے اس کو اچھے سے بیٹ کر لیا میں نے وہ آئٹ کر دیتی ہوں کیونکہ 50% جو ہمارا روشت ہے وہ گل چکا ہے میں نے اس میں دہی ڈال دی اچھی طرح بیٹ کر کے ڈالا ہے اس کو میں نے اس میں دے کے پانی اب تک بلکل بھی نہیں ڈالا کیونکہ یہ گوشٹ اور پیاس کا ہی پانی تھا خود کا اور مجھے ابھی تک تو ضرورت نہیں ہوئی اس میں پانی آئٹ کرنے کی اور اگر ہم بیچ بیچ میں تو چیک کرتے رہتے ہیں تو اگر ضرورت پڑی اگر لگا کہ ٹرائی ہو رہا ہے یہ چپک سکتا ہے نیچے سے تو تھوڑا تھوڑا سا پانی بلکل ذرا ذرا سا ہمیں آئٹ کر سکتے ہیں لیکن ایک ساتھ زیادہ پانی کبھی بھی نہ آئٹ کریں مجھے نہیں لگتا مجھے پانی کی ضرورت پڑے گی کیونکہ دہی جو ہے اس کا خود کا بھی پانی ہوگا تو یہ انشاءاللہ بس یہ پک جائے گا اسے ہم کور کر کے پھر سے اسے ہم کمپلیٹلی کوک کر لیتے ہیں جب تک ہنڈیٹ پرسنٹ جو ہے ہمارا مٹن وہ کوک نہ ہو جائے اب دیکھیں ہمارا جو سٹو ہے بہت اچھی طرح بن چکا ہے بلکل سوفٹ ہو چکا ہے ہنڈیٹ پرسنٹ گوش جتنا گلنا تھا اور یہ مسالہ بھی بلکل صحیح سا تھک تک سا ہو رہا ہے یہ مجھے اتنا ہی چاہیے اور اگر آپ کو اور زیادہ ڈرائی چاہیے تو آپ اور بھی تھوڑا سا تھوڑا سا ڈرائی کر سکتے ہیں مٹنی سٹو بلکل تیار ہو چکا ہے بس صرف ایک ہمیں تڑکہ ڈالنا ہے اس کا فلیور اور بھی اچھا ہو جائے اگر چاہیں تو آپ ایسے بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں بلکل ریڈی ہے یہ دیکھیں گوش بھی ہمارا بہت اچھی طرح گل گئے ہیں اور مسالے بھی بلکل بھون گئے ہیں بہت اچھی طرح پک کے تو اب ہم بس ایک تڑکہ لگاتے ہیں میں نے ایک پین میں ون ٹیبل سپن آئل ڈالا آپ چاہیں تو یہاں پی گھی یا بٹر کا بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس میں میں ڈال دوں گی یہ چار پانچ یہ ڈرائی جو ہیں ریڈ چیلی تھوڑا سا یہ فرائی ہو جائے اس میں اس کا فلیور آ جائے اس میں کچھ اور بھی آئٹ کریں گے مرچی بہت اچھی طرح فرائی ہو گئی ہیں اس میں ہم ڈال دیں گے یہ دیکھیں یہ بلکل یہ کورینڈر سیٹس ہیں یہ بس میں نے کرش کیا ہے یہ پورڈر نہیں ہے بس کرش دھنیا ڈالیں گے فوراں اور اس کا فلیم ہم آف کر دیتے ہیں ساتھ ساتھ اس میں ڈال دیں گے اس میں ڈال دیں گے کسوری میتھی تو یہ ٹوٹے ٹی سپونز میں نے ڈالیا ہے اور فلیم میں نے ڈالیا ہے کیونکہ یہ کافی گرم ہو رہا ہے اور اب اس میں ہم ڈال دیں گے یہ جو میں نے ڈالیا تھا مرچے اور کسوری میتھی اس میں اچھی طرح فوراں میکس کریں گے اور اس کے ساتھ ہم ڈال دیں گے تھوڑا سا فریش منٹ بس ایک بار ہم اچھی طرح سب کو میکس کرتے ہیں اب اسے ہم کور کر دیتے ہیں کور کر کے بس ہم ایک سے دو منٹ کے لیے ہم بلکل لو فلیم پہ اسے پکک کریں گے تاکہ جو ابھی میں نے تڑکا ڈالا اور منٹ کا فلیور جو ہے وہ گوشٹ میں اچھی طرح آ جائے ہمارے سٹیو میں میں نے ڈی شوٹ کر لیا ہے اسٹیو کو اور اسے میں گرم گر پڑاٹو کے ساتھ سرف کروں گی پہ ضرور ٹرائے کیجئے اگر اس طریقے سے آپ نے نہیں بنایا ہے تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ایک اور کچھ اچھی سے ریسپی لے کے آؤں گی لاعافظ